بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین سب سے پہلے آپ کے سامنے انٹرنیشنل خبرے میں رکھتا ہوں پھر اس کے ساتھ جو ملکی حالات ہیں اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات کرتے ہیں چین میانمار میں ایک جزیرے کوکو آئرلینڈ پہ اندوستان کے بالکل سامنے ایک ملٹری بیس بنا رہا ہے تو اس کے مطلب ہے کچھ نہ کچھ وہاں چال رہا ہے ابھی امریکہ نے اسرائیل کو جو چین کی ٹیکنالوجی اپنے ملک میں جس طرح انہوں نے مکمل ختم کی انہوں نے کہا آپ بھی کر دیں اسرائیل اسرائیل چین کے تعلقات یاد رکھے گا ترکی کا صدر کی ریلی اور کل پاکستان میں عمران خان کی جو ریلی تھی وہ پوری دنیا کی ہیڈ لائنز بنی ہوئی ہیں افغانستان کو تسلیم کرنے کا کیا عمل شروع ہو چکا ہے خارجہ پالیسی کی ابھی یونائٹڈ نیشن نے اجازت دی امبیسی کھولنے کا معاملہ بھی ہو رہا ہے اب اگر ہم ملکی معاملات کی بات کریں تو نواز شریف کی واپسی کے اس وقت کس نے روکا اور کیوں لندن بجوائیا گئے اور پنجاب کی آٹھ قومی اسمبلی کی نشستیں کم سندھ بلوچستان کی نشستوں میں اضافہ ایک نیا بڑے طریقے سے وردات عدالت میں تین اس وقت بڑے کیسے چالنے ہیں ان پر کیا معاملات ہیں اس کی بھی میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پندرہ مئی سے ایک جج جو تھا آٹھ بجے رات غائب ہوا تو سیاسی صورتحال تھوڑی بدلی کمپنی بھی اس وقت آستینے چڑھا کر اس وقت آگئی یہ سامنے معاملات کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہے تو بہت بڑی سازش ٹی ایل پی اور ٹی پی ٹی آئی کے درمیان محسن نقوی کو عدے سے ہٹانا ہے اس کے اوپر ایک کیس چل رہا ہے آپ کے ساتھ نے پوری اس کی تفصیل چل رہی ہے لیکن اس سے پہلے امران خان نے ایل ٹی میٹم ایک دیا کہ چودہ مئی کے اگر انتخابات میں بھاگنے کی کوشش کی گئی تو پھر لوگ سڑکوں پر امران خان کے ساتھ ہوں گے کل ریلی سے بڑا اعتماد ملا امران خان دیکھا انہوں نے اور اسی طرح دیکھا کہ ترکی میں بھی جس طرح اردوان کے الیکشن ہو رہے ہیں وہ اسپتال سے واپسی پر جس طرح وہاں بھی ایک ریکارڈ لگا حالانکہ گرفتاریاں اور ظلم اور جبر پاکستان میں جس طرح ہوا اس کے باوجود جو لوگ امران خان کے لئے نکل لیں یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ خان کا آنا لازمی اور نواز شیف کا آنا نممکن ہے آپ دیکھیں کہ بار بار جو نواز شیف کے آنے کی پاکستان میں اطلاع کرتے ہیں کہ وہ کاش پاکستان میں آ جاتے کاش آ جاتے ابتیاریاں بھی مکمل تھی لیکن یہ اچھا اس وقت کی بات ہے جب امران خان نے کے پی میں اور پنجاب میں اسیمبلی موجود تھی جو ہی امران خان نے اسیمبلیاں توڑی کیونکہ امران خان کا منصوبہ سمجھ گیا تھا تحلیل کیئیں اسیمبلیاں اور معاملات الیکشن کی طرح اب یہ ان کے لئے آنا واپس ایک سزا بن چکا ہے اور نواز شیف صاحب کی کوشش صرف یہ ہے کہ جسٹس عمر بندیال جب تک جسٹس کے عدد سے ہٹتے نہیں یہ واپس نہ آئیں یہ ان کے ہٹنے سے کوئی ایک بہینہ پہلے آ جائیں گے اور پھر جیل چلے جائیں گے خود ہی قاضی فائز عیسیٰ جو ہی چیف جسٹس بنے گے سارے کیسے اس ماف ہو جائیں گے اور پھر یہ لوگ جان بوجھ کا الیکشن کو اسی لئے لٹکائی جا رہے ہیں تاخیر کر رہے ہیں کہ اکتوبر سے پہلے یہ ممکن نہ ہو آپ دیکھ لیں خواجہ حاصف سریعام وزیر دفاع کہہ رہا ہو کہ سپریم کورٹ اگر شہباز شریف کے خلاف توہین عدالت لگاتی ہے تو ہم عدالت کا فیصلہ نہیں مانیں گے صاف وزیر دفاع پھر رات و رات یہ لوگ نائلی سے بچنے کے لیے جو انہوں نے اپنا ایک قانون بھی تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں طریقہ بڑا سادہ سا ہے کہ سپریم کورٹ کا انگیج رکھنا ہے مصروف رکھنا ہے پسائی رکھنا ہے اور تین طرح کی جو میں نے کیسز آپ کو بتایا چل رہے ہیں عمران خان کے اوپر ایک سو بائس ایف آئی آر کا کیس ہٹانے کا کہ عمران خان نے کہا جان چھوڑو میری میں نے تو کچھ کیا ہی پارلیمنٹ میں جو پروسیجرل ایکٹ بنیا ہے رولز پروسیجرل ایکٹ اس کا اور تیسر نگران حکومت محسن نکوی کے حکومت نوے دن گزر چکے حکومت میں موجود ہے بڑا طوفان مجھے گا وہ بھی بیٹھے ہو در الیکشن کمیشن پنجاب اور کے پی میں آپ کو پتا ہے وہاں پر جو الیکشن نہیں کروائیں گے انہوں نے ریپورٹ جمع کروا دی انہوں نے کہا جانتظام بھی نہیں پورے ہو سکتے آئندہ ہفتے ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے علامیہ بھی ہم جاری کر دیں گے اور سپریم کورٹ جو رولز پر پارلیمانی کا روائی کا ریکارڈ بھی مانگ رہی ہے کہ بات آپ نے کی کیا سنجیدہ تاکہ بیعث سامنے لائی جائے سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ عدلیہ تیسرا ستون ہے اور یہ پاکستان کا نویت کا ایک الگ کیس ہے جو سکتے چلے اس میں بڑی بیس ہوگی اور فل کورٹ بنانے کی پوری درخواست کی گئی لیکن اسے جسٹس بندیال نے رہ رد کر دیا اب دیکھا جائے آٹھ جج تھوڑے ہیں جو تمہیں پندرہ چاہیئے اچھا یہ آٹھ جج جو ہے انہیں کون سا جج اس میں مسیں گے جو حضرت ہے کل پندرہ ججز کا چیف جسٹس نے ایک اشائیہ دیا شام کو پندرہ چودہ ججز موجود تھے ایک جج نہیں ہے اب آپ پہ میں چھوڑتا ہوں وہ آپ نام لکھے اور یقین جانے آپ کا جواب درست ہے بغیر میں دیکھے بتا رہا ہوں آٹھ مہی تکیہ اب سباہ تیسی لئے ملتوی ہوئی ہے چیف جسٹس کا دو ٹوک موقف ہے یہ آخری راؤنڈ ہے مذاقرات کا اس کے بعد کو نتیجہ نہ نکلا تو پھر حکم جاری اگر حکم نہ آیا تو اس کا مطلب ہے یہ بھی رانگ نمبر ہے صاحب بات ہے اب دیکھیں زیادہ امیدیں سیلے نہیں ہم لگا سکتے جو ماضی میں ہم نے دیکھا بہت افہران نظمی تھی توڑی ہیں سپریم کورٹ میں مسئلہ ہے کہ تائناتی کا مسئلہ ایک سینیورٹی کا اور ایک میرٹ کا ساکر مصار کوسا گلزار اور یہ جو ہے بندیال صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ میرٹ پر فیصلے کی کوالٹی پر ججز کی تقریری ہو ملہ فیصلہ دیکھیں اس کی قانونی خلاقی مذہبی جو بھی ان کے پہلے ہوئے سٹینڈرڈ انگر ملہ اس پر دیکھیں یہ چیف جسٹس کام ہے اور اس کے بعد پر اس جج کو اس طرح کے کیسز دینا چاہیے اب جسٹس فائز کے معاملے میں دیکھیں جو حدیبیا کیس تھا اوپن شٹ کیس تھا اب اس پر میڈیا کو بھی بات کرنے کا حکم نہیں ہے اندازہ کریں اور بھی بہت سر ان کے فیصلے ایسے ہیں جاہاں ان کی ذنی توازن کا لگتا ہے ڈال اب ان کا جو گروپ ہے قاضی فائز حیصہ صاحب کا وہ کہتے ہیں قاضی میرٹ پر آئے جتنا بندہ پرانا ہو اس کو لائیں سوری یہ میرٹ پر نہیں آتی ہے سینیورٹی پر لائیں سینیورٹی پر لانے کے لئے عمر دیکھنی ہے بنیاد دیکھنی ہے تجربہ دیکھنے ہے مطلب اس کی امانداری اور دیانداری یہ قاضی کتنا بھولا ہے انصاف کرے گا یہ قاضی جوان انصاف یہ معاملہ نہیں پروفیشنلزم دیکھنے ہے عمر کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے افتخار چو دنی نے یہ تباہی مچائی تھی پوری یہ جو سیاسی وقلہ جتنے بھی ہیں آپ کو سیاست کی بنیاد نالائک ترین لوگ بھرتی کی ہیں ججز بنا دی پرفارمنس کو پتہ ہی نہیں فیصلے ان کے خود نون لی کے وقلہ لکھ کے دیا کر دیں ججز کو یا کمپنی کے وقلہ لکھے کہ یہ لے جی فیصلہ پڑھ دیں آپ جن کے ساتھ لاہورائی کورٹ میں خواجہ شریف سپریم کورٹ کے ججز میں آپ کو اچھا کچھ ججز بڑے ہیں دیکھیں مسورلی شاہ بڑے قابل آدمی ہے افریدی صاحب بڑے قابل ہے یہی افریدی مندوخیل صاحب کے بارے میں ایک مشہور ہوا ہے کہ ان کا کوئی قابل ذکر ایسا فیصلہ نہیں ہے بارنگ دوسری طرف کمپنی بھی دیکھ لیں ایک طرف عدلیہ ہے دوسرا ستون بھی چیک کر لیں انہوں نے اپنی کمر کسی ہویا فل وہ کہتے ہیں پولٹیکل انجینئرنگ کریں گے اور زور و شور سے کریں گے جنوبی پنجاب میں پروجیکٹ بلاول جو ہے وہ بڑی اہمیت حاصل کر چکا ہے وہاں سے جنوبی پنجاب بڑا ہے ہم یاد رکھیں ہو پیپلز پارٹی میں شامل کروا رہی ہے اس کی وجہ ہے کہ جنرل باجوا ساتھ دوبئی میں جو رہ رہے ہیں جن گھروں میں رہ رہے ہیں جن پروپٹیز میں رہ رہے ہیں اب سوشل میڈیا پر شور مچا ہے واصفلی زرداری کی ہیں ساری اب ساری ہر طرح بات مشہور ہے اگر ظاہرہ پر اتنی محنت کی ہے اتنا مال لگایا تو اس کے بدلے میں جنوبی پنجاب کے ساسا سندھ اور بلوچستان میں بھی سیاسی انجینئرنگ کریں گے وہ باجوا ساتھ مطلب جنوبی پنجاب دیں گے بلاور کو آپ دیکھنے ایک اتر سال میں بلوچستان کی عبادی بارہ ملین تک موجی لیکن پچھلے پانچ سالوں میں اس میں آٹھ ملین اضافہ ہوگا تو یہ سیاسی تجاربات کے لیے جو بہترین جگہ انہوں نے بنائی ہے پلٹیکل انجینئرنگ کلاسک مضالو بلوچستان ہے قومی سیملی کے نشتیں پنجاب سے نکال کر پروجیکٹ بلاول میں انویسٹ کر رہے ہیں پنجاب کی آٹھ قومی سیملی نشتیں کام ہوئی ہیں آٹھ اور سندھ اور بلوچستان میں اضافہ کر دیا مطلب یہ بلے ٹیکنیکل طریقے سے دھاندلی کر رہے ہیں بلے ٹیکنیکل طریقے سے لوگوں کو اس طرح لگا آگئے پنجاب کی ایک سو چورتالیس ایک ستینتیس ہوگی خیبر پختون خواہ کی پنتالیس کی پنتالیس سندھ ایک سٹھ سے باسٹھ بلوچستان سولہ سے تئیس اور آپ مجھے بتائیں اب اس کے بندہ کیا کرے اور اس کے اوپر پھر سوشل میڈیا پہ شور مرچنے جی ان کے حقوق چھننی لوگ کہتے ہیں بڑا بار پر کہتے ہیں ہمارے حقوق چھنے کی جو بارے سیر بھٹو کے بعد جس طرح سیاسی سمجھوتے ہیں انیس سو اٹھاسی میں کروائے گے اگر خان آج یہ سمجھوتے کر لے ساری چیزیں مال لے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے اور کپنی پوری کوشش کر رہی ہے اب دیکھیں ان کی ایک بڑی واردات میں آپ کو بتانے لگوں پنجاب میں انہوں نے ایک بڑا افسر میں نام نہیں لیتا اس کا تحریک لبیک اور تحریک انصاف کو لڑانے میں پوری گیم کھیلے گا بہت بڑا افسر ہے وہ بہت طاقتور بھی اور کوشش ہے کہ یہ کلپ آوام لوگوں تک ضرور پہنچائے تک کہ انہوں نے سمجھے تحریک لبیک کی قیادت پر پہلے یہ سوشل میڈیا پر حملہ کریں گے پھر اس پر سوشل میڈیا ٹرینڈ بنے گا اب ان کی بھی پاور سوشل میڈیا پر کافی ہے ٹوٹر بھی وہ تحریک لبیک کے لوگ جواب میں حملہ کریں گے پھر اس کے بعد ایک سچ مچ کا حملہ ہوگا اور تحریک لبیک کے لیڈر پر تاکہ کارکنوں کے اندر اشتعال ہو عمران خان اور تحریک انصاف کے نفرت پیدا ہو اور اس میں انتظامیاں بھرپور مدد کریں گی پولیس ٹکا کے افیاریں کریں گی تحریک انصاف کے لوگوں کو نام ڈالیں گے اس کے دڑا دڑا اور پھر تحریک لبیک اور تحریک انصاف ان کے درمیان نامعلوم لوگ حملے کر کے ان کے اوپر معاملات کو اتنا خراب کریں گے کہ آپ اللہ معاف کریں یہاں سے کام خراب ہوگا ابھی تکیں محکمہ امریکی محکمہ نے رپورٹ جاری کہ شباز شریف کے بارے میں اس کی حکومت توہین مذہب کے دو نمبر کیس عمران خان پر بنائے گئے مذہب کی آر میں یہ لوگ تحریک لبیک کا کندہ استعمال کرنے جا رہے ہیں اس پر ابھی ایک درو آپ نے دیکھا ہوگا سعید ریزی کا ایک لڑکی انکر کے ساتھ جو ہے اس میں عمران خان کا کہہ رہی کہ اس نموسے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمران خان نے کام کیا اسلاموفوبیا کا پوری دنیا میں کام کیا اس نے کہا سعید ریزی تم نے کیا کیا بھائی باتیں ہی کرتے رہے فرانس کے معاملات میں پھر اس کے بعد دس کروڑ کی گاڑی ملی وہ بھی چھپ ہو گئے اب یہ پروپاگینڈا اس طرح بننا شروع ہوگا اور کمپنی اس میں بڑا اہم رول ادا کرے گی اب یہ آپ سب لوگ کا کام ہے جتنے بھی لوگ مین سٹریم پر سوشل میڈیا جہاں جہاں موجود ہے کہ آپ نے لوگوں کو امن کا درست دین ہے میں نے آپ کو بڑی اہم بات بتائی ہے امید ہے یہ پیغام لوگوں تک پہنچے گا اپنی زبان کو اپنے غصے پر قابو پر زبان کو کنٹرول لگیں اور ان کی ہر کوشش کو ہر سازش کو سنونا کام دیکھیں امد مسلمہ کا اتحاہ چاہیے ملک کے اندر ہوئے ہیں بیرونی آپ دیکھیں ایک جب ہی پوری دنیا میں پاپلر ہو چکی ہے پتہ نہیں آپ لوگ کام ایکسائٹیڈ ہی نہیں ہو رہے خوش ہی نہیں ہو رہے سعودی عرب کے مسلح فارشے کمانڈر میجر جنرل احمد الویس اس کی ایران کے سفارت خانہ کے جو ناظم الامور حسن نظرانہ ان کا استقبال کیسے ہوا گلے لگا گیا اپڑوسی ہمارے دوست ہمارے بھائی ہم آپ کو اپنی قیادت کی طرح سے کو شامدید کے تیار سہولت دیں گے پھر ایرانی شہریوں سے 65 لوگوں سے خطاب کیا کہ یہ آپ کا اپنا ملک ہے حاج عمرہ کریں دورہ کریں جو مرضی کریں ہم آپ کا استقبال کریں گے یہ عرب اور عجم کی محمد کا بھی تاریخ میں آپ نے دیکھی یہ محمد بن سلمان وہ کام کر رہے جو دہائیوں سے نہیں ہو سکا مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک ایران کے لوگ سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتے تھے آج سعودی عرب کے فوجی افسران انہیں ویلکم کر گلے لگا رہے ہیں کہ آپ مرے بھائی یہ بڑا یہ ہوتا ہے اصل انقلاب میں آپ کو ہوتا ہوں آپ اسے غور سے سمجھیں گا کہ جو معاملہ تھا صدیوں کی لڑائی کا دیکھیں ختم کس طرح کیا گیا ہم لوگ تو انقلاب فرانس انقلاب ایران ترکی کو دیکھتے ہیں ہم پڑھتے ہیں انقلاب اصل میں آتا کاب ہے دیکھیں جب حکمران اسٹیبلشمنٹ انصاف آپ کو ملے منمانیاں بدماشیاں حد سے گزر جائے لوگوں کے اندر غصہ اور نفرت پلتے پلتے کلاوے کی طرح مانجے اور پھر جب لوگ اس پر اتجاج کرے انہیں مارا جائے تھوڑے لوگوں کو مارا جائے زیادہ نکلیں انہیں مارا جائے پھر گولیاں ماری جائیں پھر بدمست ہاتھی کی طرح روند آجائے پولیس والے پھر اس میں کچھ مارے کچھ عوام مارے کچھ پھر کرونوں لوگوں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتے لوگ نکل آتے ہیں لیکن اس میں بڑا بے گناہوں کا خون ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ برسگیر کی سرزمین میں انقلاب کا بیج ہی نہیں ہے یہ بنجر ہے میرے خال میں دیکھیں دنیا کی دوسری قوموں میں جو قتل و غارت ہے کوئی قوم بھی جنگ و جدل کوئی پسند نہیں کرتا یہ سعودی عرب اور ایران کی طرح کا انقلاب صاحب کو پسند ہے قوم بھی پیدا ہو انقلابی پیدا نہیں ہوتے اس طرح مانتے ہیں قتل و غارت اور جنگ و جدل سے بچنا لیکن چاہیے اب تاگ آمد بجاگ آمد ہے لوگ اپنی جانے کو روان کر کے فرانس اران ترکی سری لنکا یہ بھی ہمارے سامنے لیکن ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ ایسا بٹن دبائیں تو یہ ہو جائے گا وہ بٹن دبائیں تو یہ ہو جائے گا اس میں بعض کو سال لگتے ہیں بعض کو دہائیاں لگتی ہیں بعض کو جلدی ہوئے پاکستان میں ترکی والے حالات موجود ہیں انقلاب کی دعوت بھی موجود ہیں اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ چند لوگ پوری سیاست کوئی جرغمال بنا کر بیٹھے ہیں عدلیہ ایک آخری امید سپریم کورٹ نظر آ رہی ہے یہ جیزن گھٹنے ٹیک گئی معابلات خراب ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی ویسے سے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے ان کی پاور جوا جسٹس عمر بندیال نے سپریم کورٹ کو اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہیے آرٹیکل سکس لگا کے کچھ لوگوں اندر کریں کچھ لوگوں پر اپنا دکھائیں تاکہ عوام پھر حجوم سے قوم بنیں ترکی پہ بن چکی ہے ایران میں انقلاب آیا ہم ابھی قوم بننے کے عمل میں پروسس میں ایک انقلاب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چیف جسٹس آپ سب کے سامنے جس طرح باقی لوگ ظلیل کرتے ہیں نام لیتے ہیں 21-22 گریٹر افسر ایک اور بھی چیف ہے آپ انہیں بھی مخاطب کریں باقی سب چیف صاحبان کو بھی ایسی بلائیں دیکھیں آپ انقلاب کے راستے کدھر چل بڑھیں ہندوستان میں دیکھیں وہاں کس طرح کے لوگ موجود ہیں ابھی وہ محمد زبیر وہ اڑتی پتہ نہیں اسے مجھے اخبار کا نام یاد نہیں آلا پروپیگنڈے کا اس نے کیا وہاں سارا کاؤنٹر کرتا رہا پروپیگنڈا خطرہ تھا اسے قتل کر دیں پانچ دن اسے گرفتار کیا پولیس صرف پانچ دن بھرپور پروپیگنڈا کا جواب دیتا ہندووں کے یہاں عرشہ شیف سپریم کورڈ کے ادارے اپنی حدود میں کام کر رہے ہیں وہ سارے اپنے لگیں یہاں پہ جنریشن وار کا ایک جنرل باجوا وہ ٹی کے لگاتا رہا ہے پہلے فیفت جنریشن کے پھر خود عجید دیول سے پیچھے بلاول کے تعلقات امریکہ میں اپنی لابنگ کے لیے وہاں جو سابق سفیر ہے اسے ریاست کے فنڈ ڈالر دے دے کے کام چلا تیرے ادھر لوگوں کو ہندوستان کی سردشن میں نہیں چلیں اب غیر غیر ملکی خبروں میں بات کرتا ہوں افغانستان کی جو آپ کو بتا ہے حالت پر بات کروں تو بڑی پیش رافت ہے کہ وہاں امان میں ان کی بیسی ان کی حوالے کر دے گی یہ بہت بڑی چیز ہے پھر اقوام متحدہ نے ابھی جو افغانستان کے وزیر خارجہ کو پاکستان چین اور ہندوستان کی وزیر خارجہ سے ملنے کی اجازت دی ہے مطلب یہ دیکھیں مل تو ایسے سکتے نا کوئی روک نہیں سکتا لیکن اب انہیں افیشلی اجازت مل چکی ہے تو مطلب یہ کہ نرم گوشہ ہے ان کے لئے کام ہو رہے ہیں ان کی جو کوششیں اور نظر آ رہی ہیں اور ہندوستان اسی لئے کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کے زیادہ جڑے ان کو فائدہ ماہ سے ہے لوگ اس وقت حران پرشان ہے دنیا بھر میں دیکھیں کہ نہیں جماعت کیسے عراق شام ترکی کے بارڈر پر دشتگردی کی آپ کو یاد ہو کہ بڑی لہر دھوڑی پھر اس کے خلاف آپریشن ہوئے دوزار انیس میں جب ڈانالڈ ٹرام صدر تھا تو انہوں نے دائش کا پہلا لیڈر ابو وقرب بغدادی مارا اس کے بعد دوزار بائیڈن آیا تو پھر فروری میں ابو عبراہیم الحاشمی القرشی اسے مارا پھر اکتوبر میں جب سنٹرل کمانڈ کے وہاں پر چیف تھے انہوں نے پھر ابو الحسن الحاشمی قرشی اس کو بھی مار دیا ابو الحسین پھر اب ترکی میں ابو الحسین بغدادی اسے کل کہا سریعہ کے بارڈر کے ساتھ مارا یہ سارے دائش کی تمام لیڈرشپ فارق کر دیا اب وہ کہہ رہے ہیں لیکن شام کے پاس جو امریکی ملٹری ویس ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو کنفرم نہیں کر سکت اس بات کو اب یہاں پہ ملک آپ کیوں نہیں کنفرم یا تو ہوا ہے یا نہیں ہوا اب یہ بڑی یہ ہے انہیں وہ کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں دوبارہ اپنے پیروں پہ اور شام کے معاملات بھی آپ کو پتا ہے سعودی اور عراق اور دیگر میڈلیز کے ساتھ آہستہ سبیتر ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے بھی شام نے ان سے بات کی ہے کہ تمام ممالک سے جی اب وہ بارڈر پر جو ہے وہ ڈرگ سمگلنگ سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے پہلے باز کا حکومتی سرپرستی میں بھی ہوتا رہا پروڈکشن سورسز کی ایک مہینے کے اندر 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 کہتے ہیں جی نشان دہی کر کہ ہم ختم بھی گئے تو یہ بہت بڑے معاملات ایسے ایک طرف دنیا مدر ہو رہا ہے ادھر ہمارے یہاں دیکھ لیں کروا اس پر جو بھی اپ ڈیٹ سنیا اللہ خال رکھیں مجھے اجازے اللہ